السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹوٹر سائنس کرنے چاہیے اور اس کے لئے آپ کے پاس کالج کون سا بیسٹ ہے کراچی کے اندر کون سے کالج ہیں جہاں پہ آپ کو ایزیلی ایڈمیشن مل سکتا ہے اور آپ کے لئے بیسٹ کونس ہے آج کی ویڈیو ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے کہ آپ کے پاس کون کیا سکوپ ہے کون سے کالج بیسٹ ہیں کراچی کے اندر بڑے اچھے اچھے کالج ہیں اور ان کا ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے یہ جو پرائیویٹ کالج ہیں ان میں ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ کے کالج ہیں آپ نے ان میں کیسے ایڈمیشن ملے گا آپ کو گورنمنٹ کے کالج کا طریقہ کار کیا ہے اور پرائیویٹ کے کالج کا ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے اور ان کا ایڈمیشن کب ہونے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پورا گائیڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں فوری گائی لینڈ مل جائے گی آپ کو ایک ڈیریکشن ملے گی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ریمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو گائی لینڈ ملتی رہے گی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ اور آپ کو ایڈیوکیشن ہیلپ ملتی رہے گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کلاس نائن ٹین کے جو بھی گیس پیپر پروائیڈ کی ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اچیو ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے آپ چینل سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں تک بات پہنچائیں اچھی بات سن کے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دیکھیں آپ آپ نے میٹرک کر لیا میٹرک کی پیپر دے دی اب آپ زیری بات ہے آگے ایفہ سی کرنا ہے ایسی ایس کرنا ہے ایفہ سی میں پری انجیننگ ہوتی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہوتی ہے اور پری میٹیکل ہوتی ہے اگر آپ نے بریوں پڑھے ہیں ابھی اور آپ بریوں میں اچھی ہو آپ کو بایوں کی سمجھ آئیے آپ نے صرف لٹا نہیں لگایا تو آپ کو آگے اسی فیلڈ میں فیلڈ میں جا سکتے ہیں صرف میڈیکل میں صرف ڈاکٹر نہیں ہوتے میڈیکل کی فیلڈ بہت وسیع ہے میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہوتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ ڈاکٹر بن جاؤ تو وہ تو سونے سوا گئے پری انجیننگ کی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے آگے پری انجیننگ کی بہت ساری بیرانچز ہیں میکینکل ہے کمپیوٹر سائنس ہے اور جو پری انجیننگ ہے اس میں الیکٹونکس ہے الیکٹیکل ہے میکینکل ہے اس میں آپ انجیننگ کر سکتے ہو تیکنیکل فیلڈ میں آپ جا سکتے ہو بی ٹیک کرتے ہیں بی ٹیک آنور کرتے ہیں کمپنی آپ کو پتہ ہے جو ملٹینیشنل کمپنی ہوتی ہیں وہ جاب آفر کرتی ہیں اور ایف اس سی کے بعد آپ جو بی ای کرتے ہیں بیچلر آف انجیننگ جو ہے اور بی ایس وغیرہ تو وہ اگر آپ نے پری انجیننگ میں کی ہوئی ہے تو آپ کو ادھر اس فیلڈ میں آپ جا سکتے ہو آئی سی ایس کا بڑا سکوپ ہے اور کامرس کی فیلڈ کو اگنور مت کیجئے گا کامرس کی فیلڈ کو صرف یہ نہیں ہے کہ جو سٹوڈنٹ نالائک ہوتے ہیں ان کے لیے بینکنگ ساری کامرس ہے اور آگے جو چارٹر اکاؤنٹنٹ دیجے ہوتے ہیں وہ بھی کامرس ہی پڑھی ہوتی ہے انہوں نے تو کامرس کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اب آپ کی چویس ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اچھا اس کے لیے کالج کا ان سے بیسٹ ہے پرویویٹ کالیجز جو ہیں ان کی بھی میں آپ کو لست بتاتا ہوں بیریو کالیج کا ارساز ہے بہت زبدیلس کیا ہے یہ دی جی کالیج ہے یہ گورنمنٹ کا کالیج ہے اسلامی ہیں کالیج ہے اور کامرس والوں کے لیے یہ کامرس کالیج ہے گورنمنٹ کالیج بہت زبدیلس کیا ہے اب ان کے جورنمنٹ بریو کالیج ہیں نوری ون ہے ٹھیک ہے جو امٹی خان روڈ پہ ہے تو کالیج بہت اچھی ہے اور ان کالیج میں ایڈمیشن کیسے ملتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو فورا گائیڈ کریں گے کہ ان کالیجز کے اندر آپ کو کس طریقے سے ایڈمیشن ملیں گے سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ کے کالیج ہیں وہاں پہ ایڈمیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک کالیج پسند آ گیا اور آپ خود ہی جا ایڈمیشن لے لیں گے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کے کالیج کے لیے ایک سن الیکٹراننگ سنٹرلائز کالیج ایڈمیشن پرگرام ہے آپ نے یہاں اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ان کی ایک ایڈمیشن پالیسی ہے اس پالیسی پہ اگر آپ پورے اترتے ہیں یہ ایڈمیشن پالیسی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایڈمیشن پالیسی کہ آپ ایڈمیشن پالیسی پہ اگر آپ پورے اترتے ہو یہ ایڈمیشن پالیسی ان کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ میں دے دوں گا آپ خود پڑھ بھی لینا الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کی یہ جو کالج ہیں وہ یہاں پہ ایڈمیشن ہوتے ہیں ان کی ایڈمیشن جولائی میں ہوں گے جولائی میں سٹارٹ ہوں گے اور یکم اپرے اگس سے آپ کی کلاسے سٹارٹ ہوں گی کالجز کی گورنمنٹ کے کالجز کی گورنمنٹ کے کالجز کی جولائی کے پندرہ جولائی کے بعد یہ فام آ جائیں گے اور یہ فام بھرنا بھی میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا اور یہ کریٹریہ ہے یہ پالیسی ہے یہ آپ خود بھی یہاں سی ہیں ان کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں ویزٹ کر کے آپ پالیسی خود بھی لے سکتے ہو اور آپ خود پڑھ سکتے ہو اس کے لیے کیا کریٹریہ ہے اچھا آپ نے ان کی جو لسٹ آف کالجز ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کے قریب کون سو کالج ہے آپ نے اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کالج ہے آپ کے یہ کالج کی لسٹ آگئی یہ کالج ہے اب آپ یہ سمجھے یہ آدم جی گورنیمنٹ کالج ہے کراچی یہ بوائیس کے لیے ہے اور یہ کام پہ ہے جمشیر کورٹر پہ ہے اب آپ آپ جس کی قریب ہیں اور اس کالج کا پچھلے سال کہاں پہ ایڈمیشن کلوز ہوا تھا اس کالج بھی آپ جائیں گے یہ آپ یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ آئیں گے اور ادھر اس پہ آپ کلوز کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ پورا آگیا اس کے بارے میں کہ کلوزنگ کرنٹ ائر پچھلے سال آٹھ سو انتیس جو نمبر تھے وہاں میں پری میڈیکل کا کلوز ہو گیا تھا آٹھ سو انتیس پہ اور پری انجیننگ والوں کا آٹھ سو چودہ پہ کلوز ہوگا تھا اور کمپیوٹر سینس والوں کا آٹھ سو بارہ پہ کلوز ہوگا تھا اب آپ کے نمبر آپ نائن کلاس کے آپ کے سامنے ریزیلٹ ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو آپ کے اگر یہاں تک نمبر آتے ہیں یہ جو نمبر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں ان کالجز میں آپ کو انشاءاللہ در انویشن مل جائے گا یہ آپ ہر کالج جو آپ کے اسلامیہ گورنمنٹ کالج ہے اس کا میرٹ کیا ہوتا ہے آپ یہاں پہ سے خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اپنے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے قریب کونس آئے تو آپ یہ جب فہم آتا ہے تو آپ کے سامنے پرارٹی ون ٹو تری فور لکھنی ہوتی ہے تو آپ ٹاپ پہ وہی لکھیں جس کا آپ ایک تو میرٹ بھی بھی پورا اتر رہے ہیں جو اور جو آپ کے گھر کے قریب ہے یہ لسٹ ہے کالجز کی گورنمنٹ کی کالجز کی یہ اس کیپ یہ سنٹرلائز جو سن الیکٹرانک سنٹرلائز یہ جو ایڈمیشن پلیسی ہے سن الیکٹرانک سنٹرلائز کالج ایڈمیشن پرگرام یہاں پہ جا کے آپ یہ خود دیکھ سکتے ہو کہ کون سے کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کی کالجز کا کریٹریہ ہے یہ کالجز آگئے ان کے اور اس کے بعد یہ اس کیپ ہے یہ کالج آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو سارے کالج گلز کالج بھی ہیں جس کالج جو آپ کی کالج آئے یہاں پہ یہ آپ نے سکرول کرنا ہے تو نیچے آ جانا ہے اور اس کی کب کلوز ہوئی تھی آپ کے سامنے کھل جائے گا یہ پہلے بوائز کی کالج ہیں پھر گلز کی کالج آئیں گے یہ دیکھیں تو یہ گورنمنٹ کی کالج میں ایڈمیشن لینے کا یہ طریقہ ہے اچھا پرائیویٹ کالج کا میں آپ کو بتاتا ہوں بیریہ کالج کا ایڈمیشن کلوز ہونے والے ہیں اٹھارہ تاریک کو بیریہ کالج کا بیریہ کالج جو ہے اس کا اٹھارہ تاریک کو ٹیسٹ ہے اٹھارہ تاریک کو بیسٹ کالج ان کی راچی یہ دیکھیں سب سے پہلے بیریہ کالج ہی لکھا ہوا ہے تو بیریہ کالج کا ارسال جو ہے یہ آگے آپ کے سامنے اور یہ اس کی فیس کتنی ہے تقریبا سات ہزار سے آٹھ ہزار تک اس کی فیس ہے اور بہت اچھا کالج ہے اور یہ نیوی کی لئے تمام ہے نیوی والوں کا کالج ہے اور اس کے اندر ایف سی جنرل سینس آئی سی ایس ایف سی پری انجیننگ ایف سی پری میڈیکل اور او لیول کرایا جاتا ہے اور یہاں ڈی جے سنگ یہ گورنمنٹ گورنمنٹ کا کالج ہے ڈی جے میں جو ایڈمیشن ملے گا وہ یہ اس کیف کے ذریعے ملے گا اور جو بیریہ کالج ہے وہاں پہ آپ خود جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو پرائیویٹ کالج ہیں وہاں پہ آپ نے خود اپلائی کرنا ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ کے کالج ہیں وہاں پہ جو سنٹرلائز ایک اس کے ذریعے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے پرائیویٹ کالجز کی ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں اور گورنمنٹ کے کالج کی ایڈمیشن ابھی ہونے ہیں اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو گورنمنٹ کے کالج میں جانا چاہیے یا پرائیویٹ کالج میں جانا چاہیے دیکھیں دو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ گورنمنٹ کے کالج میں میں چونکہ 20-25 سال سے سے فیلڈ میں ہوں جتنا یہ اچھا کالج ہے سچی بات ہے کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کے کالج میں ایڈمیشن آپ لے لیتی ہو میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو اچھے کوچنگ میں جانا پڑتے ہیں اگر آپ خود سوچو اگر آپ نے کوچنگ جانا ہے کوچنگ میں پڑھنا ہے تو پھر آپ کو داخلہ لینا چاہیے گورنمنٹ کے کالج میں اور سٹڈی کرنے چاہیے کوچنگ میں لیکن اگر آپ بیریہ میں داخلہ لیتے ہو یا کسی اچھے پرائیویٹ کالج میں جاتے ہو تو پھر آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں رہتی وہاں پہ وہ اتنا پڑھا دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے پھر آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈبل ڈبل میند نہیں کرنی پڑتی ایک ہے دوسرا ہے افورڈ پہ ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے پھر آپ کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو افورڈ نہیں کرتے جو گورنمنٹ کے کالج ہیں وہاں پہ اسنی فیس نہیں ہے وہاں پہ صرف ایڈمیشن فیس ہوتی ہے پھر کورٹلی فیس ہوتی ہے وہ فیس بہت کام ہے گورنمنٹ کے کالجز میں فیس بہت کام ہے فسی تقریباً فری ہی ہوتا ہے تو ادھر آپ اگر آپ گورنمنٹ کے کالج میں لیتے ہو تو وہ آپ کو مہنگا نہیں پڑے گا لیکن اس کے لیے آپ کو پھر اچھی ٹیوشن لینے پڑے گی اچھی کوچنگ جانا پڑے گا یہ اب آپ کے اوپر ہے اگر آپ پرائیویٹ کالج میں جانا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ کالج بہت اچھے اچھے کالج ہیں اور ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں بیریہ کالج کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہوئے اٹھارہ تاریخ کو بیریہ کالج کا ٹیسٹ ہے اٹھارہ تاریخ کو بیریہ کالج کا ٹیسٹ ہے اس طرح پرائیویٹ کالج بہت سارے ہیں جن کے ایڈمیشن کلوز بھی ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ ہو بھی رہے ہیں تو اس لیے آپ جو ہے آپ فائنڈ اٹھ کریں کہ کون سے کالج میں آپ نے جانا ہے یہ پاک ایڈمیشن ڈاٹ کام ایک ایپ ہے آپ یہاں پہ آ کے آپ کو تمام کراچی کے کالج اور یونیورسٹی کو آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ مل جائے گی آپ کے سامنے میں یہ پاک ایڈمیشن ڈاٹ کام کا لنک بھی دے دوں گا اور میں اسکیپ کا لنک بھی دے دوں گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ یہاں آ کے خود وزٹ کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ اس کے علاوہ جو ایڈمیشن پالیسی ہے یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا اس کو بھی آپ پڑھیں تو امید ہے آپ کے لیے ویڈیو ہیلفل ہوئی ہوگی اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلفل ہوئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوسرے تک بات پہنچائیں اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس سے ہماری اوصلہ افضائیہ ہوتی ہے اللہ حافظ